آئیں اگین ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اپنا لونز بینکوں سے جو لیتے ہیں یا ڈالر کے ہم نے پیمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے کیسے ہم اپنا پروٹیکٹ کریں اپنا اس کو کیسے میٹیگیٹ کریں اب دیکھیں انٹرسٹ آن روپی لون اس ٹویل پرسنٹ یعنی ہم نے بینک کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے تو ہم اگر لون لیتے ہیں تو ہمیں بارہ پرسنٹ پے کرنا پڑتا ہے وائل دا ریٹ یہ روپی کا ریٹ اگر لون روپی میں لیتے ہیں وائل دا ریٹ ون ڈالر ڈیپوزٹ اس سکس پرسنٹ آن فرس جنوری ٹو تھاؤزنٹ ویٹی یعنی یہ دو ریٹس جو ہے نا ڈالر ڈیپوزٹ کریں گے تو اس پر ریٹ ہمیشہ کم ملتا ہے اور اگر روپی پہ لون لیتے ہیں ہمیں ریپوزٹ کرتے ہیں تو اس میں ریٹ زیادہ ہوتا ہے فورس ریٹ اس پر روپی ون ففٹی ڈالر یعنی آج کا جو ریٹ ہے جو ڈیٹ میں نے دی ہے فرس جنوری کو وہ ایک روپے ایک دولر کے گینس ایک سو پچاس روپے company a limited decided to protect change in PARC rupee and US dollar rate a limited has a liability to pay 100000 dollar on 31st march 2020 یعنی تین مہینے کے بعد a نے ایک لاکھ ڈالر پہ کرنا ہے current rate ایک سو پچاس کا ہے اب اس کو دیکھیں ایک اور طریقے سے کہ کس طرح سے بنک ہم اپنے آپ کو protect کرتے ہیں اب اے کیا کرتا ہے اے بوروڈ کفٹین ملین ملٹیپلائی کیا ہم نے ہندر تھاؤزن کو ون فیفٹی سے روپیز اور اس روپیز سے ہم نے ڈالر بائی کر لیے یعنی بینک سے لون لیا روپی کے شکل میں پندرہ ملین کا اور اس کو بینک کے پاس ہم نے ڈیپوزٹ کیا اور وہ ڈالر لے کے ڈیپوزٹ کیا ہم نے پروٹیکشن کیا کی کہ ہی پتہ نہیں کیا ریٹ ہو تین مہینے کے بعد ہمیں ڈالر تین مہینے کے بعد چاہیے تو آج ہم تیع کر لیتے ہیں کہ آج کے ڈیٹ میں ہم ایک لاکھ ڈالر بینک میں جمع کرا دیتے ہیں اچھا بینک کو دیکھیں کوئی نقصان نہیں ہے اس میں کہ ایک طرف بینک کے پاس ڈالر تو پڑے ہیں اور دوسری طرف آپ نے لون لیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی لون لائیبیٹی ختم ہو جائے گی نو 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 لون تو پی کرنا پڑے گا آپ کو لیکن پروبلم ہے کہ ہمیں تین اکتیس تین کو ایک لاکھ ڈالر چاہیے جو آلڈی آپ کے پاس اب آویلیبل ہے کیونکہ آپ نے لون لے کر ڈالر خریج لیے اور بینک کے پاس ڈیپوزٹ کروا دیں ایسے سکیورٹی نو اینی لاؤس اور گین اف ڈالر ریٹس گوز ون سکسٹی اور ون پورٹی فائی کیونکہ آپ کے پاس دیکھیں ایک طرف لون ہے اور دوسری طرف آپ کا ڈیپوزٹس ہے اور یہ تین مہینے کا ہے یاد رکھیں پوری لمبے چاڑی ڈیٹیل میں نہیں ہے جو تین مہینے کی بات ہو رہی ہے اس میں دیکھیں ذرا کیلکولیشن ذرا دیکھیں کہ جب آپ لون لے رہے ہیں تو آپ تو آپ نے انویسٹمنٹس کی ڈالر میں ون تھاؤزن اور جو لون لیا آپ نے وہ ففٹین ملین کا لیا اب تین مہینے کا انٹرسٹ لینا ہے دیکھیں ریٹ جو ہے وہ بارہ پرسنٹ سال کا ہے تو آپ نے اگر تین مہینے کا نکالنا ہے تو آپ اکورڈنگلی اس کو بارہ کو اگر بارہ پرسنٹ ایک مہینے کا ایک پرسنٹ بنتا ہے تو تین مہینے کا تین پرسنٹ بنے گا تو پندرہ ملین پر آپ کو تین پرسنٹ کے حساب سے جو انٹرسٹ پڑے گا تین مہینے کا وہ تھاڑے چار لاکھ پڑتا ہے تو بینک کو واپس آپ کو کرنا پڑے گا جہاں سے بھی آپ نے لون لیا ہے کفٹین پوائنٹ پور فائی زیرو ملین دوسری سائٹ پر آپ نے جو ڈیپوزٹ کیا ہے ایک ایک لاکھ ڈالر اس کا ریٹ ہے سکس پرسنٹ تو تین مہینے کا ریٹ کیا بنے گا حساب لگائیں جی تین مہینے کا ریٹ بنے گا یہ پھر یہاں بلتی ہوگی یہ چھ پرسنٹ کے حساب سے تین مہینے کا بنتا ہے وان پوائنٹ فائی پرسنٹ اب یہ جو وان پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے اس کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے ایک لاکھ سے تو یہ پندرہ سو ڈالر بنتا ہے اب یہ جو پندرہ سو ڈالر ہے اس کو آپ ایڈ آن کر لیں ڈیپوزٹ میں جیسے ہم نے انٹرس ایڈ کیا لون میں اس طرح سی ڈیپوزٹ میں ایڈ کر لیں اب یہ آپ کے پاس لون کی امانٹ ہے پندرہ ملین فور ففٹی تھاؤزن اور ڈالر کے آپ کے پاس ہیں 101500 اس کو آپ کرنٹ ریٹ پر ٹرانسلیٹ کریں ڈالر کو ڈالر کا کرنٹ ریٹ کیا ہے 160 تو اگر آپ 1015 کو 160 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 16.240 ملین بنتا ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کو اس میں ایک گین ہو گیا یہ آپ کو پیسے ملے اور آپ نے پیمنٹ کرنی ہے 15 ملین 450,000 تو یہ سمپل گین ہے آپ کو ڈیفرنس ان دونوں کا اور وہ بنتا ہے 790 790,000 آپ کا گین بنتا ہے لیکن اگر ریٹ کم ہو جائے تو اویسلی آپ یہ 101500 کو ٹرانسلیٹ کریں گے اس ریٹ پر 145 تو اس کے روپیز بنیں گے 147175 اب یہاں دیکھیں آپ نے پی کرنا ہے 15 ملین 450,000 اس میں جو ڈیفرنسل ہے وہ 732,500 اب یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم کس طرح سے ہم اپنے چینج جو ہے ریٹس میں کیسے اس کو پروٹیکٹ کریں یہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس بینک کے پاس آپ جا رہے ہیں how good relations you have with them یعنی یہ ریپو ہونی ہوتی ہے نا بینک کے ساتھ آپ کی تو وہ آپ کو کرزہ دیتے ہیں روپیز میں جب آپ ڈالر اس کو دیپوزٹ کرتے ہیں تو ان کے تو پروٹیکشن ہے فرس کہیں آپ فیل ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس آپ کا ڈیپوزٹ پڑا ہوئے وہ اپنا کور کر لیں گے اس میں سے تو ایسا نہیں ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنا فورن کرنسی رسک جو ہے اس کو آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں thank you very much